سیلو دوستوں سواغت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سنٹیکس کے پارٹ ٹو کے بارے میں پچھلے والے میں ہم نے آپ کو فرشٹ پارٹ میں تین رول بتا دیا تھا سر کوئی سپیشل چیز ہوگی تو اس کے نام کے آگے آپ دا لگا دیں گے دا عمرو جالا دا ہندوستان یہ ساری باتیں کلیر ہو گئی تھیں آج ہم اگلے رول پر چلیں گے جب بھی کبھی سپر لیٹیو ڈگری ہوگی کچھ لوگ کہیں گے سر سپر لیٹیو کیا ہوتا ہمیں تو یہ ہی نہیں معلوم ہے سپر لیٹیو کا مطلب اس سے اچھا کچھ نہیں ہے ہم نے کہا گود بیٹر بیسٹ گود معنی اچھا ہے بیٹر معنی اس سے اچھا ہے اور بیسٹ کا مطلب سب سے اچھا ہے اس سے اچھا تو کچھ ہوئی نہیں سکتا یا ہم نے کہا دیا لانگ لانگر لانگشت لانگ معنی لمبا ہے لانگر معنی اس سے لمبا اور لانگشت مطلب سب سے لمبا اس سے لمبا کچھ نہیں ہو سکتا اس سے مہان کوئی نہیں ہو سکتا تو کل ملا کہ جب سپر لیٹیو ڈگری اس سے اچھا ہو سپر تب آپ کیا کریں گے وہاں پر دا کا پریوک کریں گے سر کیسے رام اس دا لانگ ہے یہ دیکھیں لانگ ہے سپر سے پہلے دا کا یوز کریں گے تو آپ رول نمبر چار اگر آپ اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے اس سے دیکھئے سر آرام سے پلی لسٹ وغیرہ بنی ہوئی ہے دیکھنے کے بعد آرام سے بڑھنا چینل پر اوپر سکرال کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کر رکھئے آپ کے لئے ساری ویڈیوز لائی جا رہے ہیں کوئی دکت ہے نیچے کومنٹ کریں ہم آپ کے لئے لے کے آئیں گے تو سپر لیٹیو ڈگریج میں کہا ہے اس سے پہلے ہم لوگ دا یوز کر لیں گے رام اس دا لانگسٹ وغیرہ انڈا کلاس یعنی رام کلاس میں سب سے لمبا لڑکا ہے اس سے لمبا کوئی نہیں ہے تو لانگسٹ سے پہلے آپ نے کیا لگا دیا دا لگا دیا ہم نے کہا دیا مہتمہ گاندھی is greatest آپ نے خالی greatest لکھ دیا تو پیچھ ویڈا لگا مہتمہ گاندھی is the greatest leader in india یعنی مہتمہ گاندھی جو ہیں وہ مہانتمنیتہ ہیں ان سے مہان کوئی نہیں ہے تو گریٹسٹ سے پہلے آپ کیا لگا دیں گے سر دا لگا دیں گے تو یعنی جو بھی چیزیں آپ کی جو بھی چیزیں آپ کی کیا ہوں گی اسپیشل ہوں گی ان کے نام کے پر دعا لگائیں گے اسی طریقے سے سپر لیٹیو ڈگری سے پہلے بھی آپ دعا لگائیں گے ٹھیک سر دوسرے ایک اور ریم دیکھیں جب بھی کبھی باویل کی ساؤنڈ آئے گی تو ان کے پہلے این کا استعمال کریں گے کیا مطلب ہے سر ان کے پہلے این کا استعمال کریں گے جیسے اے ای او آئی یو ہم نے کہا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے مالیا آپ نے کہا کچھ بات کہ جیسے ایجوکیشن اب ایجوکیشن میں دیکھیں ا کی ہی ساؤنڈ آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے این ایجوکیشن یعنی کوئی بھی چیز جہاں پر ساؤنڈ آ رہی ہوگی ہم نے کہا آنر آپ دیکھیں آنر میں ایچ جرور آیا لیکن اسٹیٹک آنر آ او کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو جہاں پر ساؤنڈ آئے گی بابل کی وہاں پہ این کا استعمال کریں گے باقی سب سے پہلے اے کا استعمال کریں گے تو اگر کہیں اے اے این کا استعمال ہو رہا ہے تو سر آپ دیکھیں گے کہ کہیں وہاں پہ اے ای ای او یو کی ساؤنڈ تو نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے تو پھر آپ این کر دیں گے برنات کیا لگا رہے ہیں دیں گے اے لگا رہے ہیں دیں گے ٹھیک ہے سر اس کے ایک رول دیکھ دیجئے اس طریقے کا رول کافی امپرٹن بلکل گلت ہے سر بن کے ساتھ ہمیسا بنس کا پریوب کریں گے سر تو یہاں پہ اگر آئی سے کچھ لکھ جائے بن مسٹ دو ہز ڈیوٹی سمجھ لینا سر گلت ہے یہ صحیح کیا ہوگا بن مسٹ دو بنس ڈیوٹی یعنی بن کے ساتھ ہمیسا بنس کا یوز کریں گے تو توٹل اب آپ کے پاس چھے رول ہو گئے ہیں سر پراپر آپ لکھ رہے ہوں گے یہ دوسرا پارٹ تھا آپ کے لئے لے کے آگے تیسرے پارٹ میں اسے لگ بک سارے رول جتنے بھی ہیں وہ کرا دیں گے پھر کوئی دکت نہیں ہے آپ نے رول پڑ لی ہے سنٹینس دیکھا بنایا تھوڑی سی پریکٹس کر لی نہیں ہو رہا ہے سر یہ والا میں نہیں ملنا ہے اور ڈیٹیلز دولنا چاہتے ہیں اپلیکیشن پہ گئے کورس میں انڈال کر لیا آپ کو واتس ایپ سپورٹ مل گئی چیٹ سپورٹ مل گئی آرام سے ہم سے ون ٹو ون بات کر رہا پھر بھی نہیں نیچے کومنٹ کر دیا کوئی دکت نہیں ہے حل کرنے کی کوشش کریں گے بس دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا آئی ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں پارٹ تھری کے ساتھ کچھ اور نئے رولز کے ساتھ تب تک کے لیے دھنے بار